اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا ہے سب کچھ فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ عَرْبِئِهِ اور ہم نے وہی کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف یعنی ہم نے ان کو الہام کیا کہ اسے دودھ پلاو اگر میں ایک تھوڑی سی بات نہ کوئی بتا دی اس کو نظیبیوں نے بتا دیا تھا کہ وہ ٹائم آگیا بیٹھے کے پیدا ہونے تھا تو اب پھر اور زیادہ سختی ہو گئی اب ایک تفاہی بات ہے فیرون نے برا سسٹم بنایا ہوا تھا کہ سسٹم کے ذریعے سارے کام کیے جاتے ہیں اب سسٹم کیا تھا کہ فیرون نے بہت ساری دائی ملاجمہ رکھ لیے تھے جو پوری بلیس راہی کی عورتوں کے نظر رکھتی تھی اور جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا تو وہ دائی خود جاتی تھی اور اگر لڑکہ پیدا ہوتا تو وہ سکتے گھر گم کار دیا کر دی اور پھر جاسوس میل پر سے چھوڑے رہے تھے جس سال پیدا ہوئے تو وہ سال تھا جس سال میں بچوں کو قتل نہیں کیا جاتا اور یہ وہ سال تھا جس میں بچوں کو قتل کیا جانا تھا اب اللہ کی قدرت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیٹ ظاہر میں اور نہ ان کی رنگوں کو در دیلی آئی تو جو فیراؤن کی دائیں تھیں ان کو پتہ ہی نہیں دیا کہ یہ پرگننٹے حاملہ ہیں لیکن میرا جب ان کو پرگننٹی کا دائم آیا بچے کی جننے کا دائم آن کو در شروع ہوا تو فیراؤن کی دائیوں میں سے ایک دائی ان کی سہلی بن کرے گی اس کو بلایا ہے اس میں بچہ گھنوایا ہے اور اس کا ارادہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے گی وہ لیکن موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی اپنے ماں کے پیٹ سے دائر آیا تو جو سورک نے دیکھا ہاں پہ تو آپ کو پیشانی کی بیچ میں نور چمک رہا تھا تو وہ آپ کو دیکھتے رہ گئے اور آپ کے ماں سے کہنے لگی کہ میں بچے کو ابھی قتل کر دیتی لیکن اس بچے کی پیشانی پر نور چمک رہا تھا تو دیکھ کے مجھے شدیق محبت ہو گئی اور تو بھی کسی کو نہیں بتانا میں بھی کسی کو نہیں بتاؤں گی تو وہ چلی گئی بتا کے اس کے بعد جو ہے اس کے بعد تو وہ چلی گئے تو وہ چلی گئے تو وہ چلی گئے تو وہ چلی گئے کہ دیکھنے کے لیے بچہ وہاں کہاں ہیں ان کو شاید اتنا مل گی ہوگی کہ اس نے خبر دیتی ہوگی اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کچھ بھی سون میں نہیں آیا تندور جلوہاں موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر تندور میں ڈال دیا اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے قتل سے بچانے کے لیے تندور میں ڈال دیا اب خیال ہی دے کہ میں آنگ میں ڈال دیا اپنے بچے کو اتنے میں خوشی اندر آگے اور انہوں نے پوچھا بچہ کی در ہے کہ کون سا بچہ انہوں نے دیکھا یہاں کوئی بچہ نہیں کہ آشیل کوئی بچہ نہیں چلے گے پھر موسیٰ علیہ السلام میں ماں کو خیال آئے بچہ تو انہوں نے تندور میں ڈال دا رہا اندر سے موسیٰ علیہ السلام کو رونے کی آواز آئی تو دیکھا کہ وہ بھلکو سلاوات ہیں اور اللہ ہم پر آج جو اچھی جیسے ابراہین علیہ السلام کو ساگی انہوں نے پھر نکال دیا پھر اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں بات مہ دلی یا کہ وہی کلمہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وہی کی تو وہی تو صرف نبی کے ہوئی یہاں مراد الام یعنی اللہ تعالی کے طرف سے دل میں کوئی بات آیا تو دل میں آپ کے بات یہ آئے کہ وہ بچے کو دور پلاو تو اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام کی بیان فرمارا کہ ہم نے الہام کیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو انردہ ہی ہی تو اس بچوں کو دور پلاو تو تقریباً تین مہینے ہم نے ان کو دور پلایا اور کسی کو پتہ نہیں چلا فائدہ اصیف کیا رہی ہی حالقی ہی تلیت میں اور جب تمہیں ان کا خوف ہو تو ان کو تم دریہ میں ڈال دینا تو دل میں اللہ تعالی نے ان کے بات آئے تو پھر کوئی جاسوس ہی ہوگی ہوگی پھر جب پھر آئی تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے پڑے سے کیاری کر لی تھی اور ایک لگڑی کا صندوق بنوا لیا تھا ان کی دل میں بات آگی تھی کہ اب پکڑے جانا کا خوف ہوگا تو بچوں کو صندوق میں رکھیں بھی دریہ میں جار دوں گے تو ایسا انہوں نے ساری کیاری کر لی پھر جب ان کو خوف ہوا کہ وہ آنے والے ہیں تو پھر انہوں نے وہی کام کیا کہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزِنِينَ نہ تم درو اور نہ تم غن کرو اِنَّا لَرَابْدُّهُ لَرَابْدُّهُ اِلَيْكِ وَجَائِدُّهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک ہم اس سے تمہاری طلب لطا دیں گے اور ہم اس کو رسولوں میں سے بنائیں گے اب یہ دیکھیں کہ اب دو حکم دیئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک دودھ پلاو اور پھر جب خوف ہوتا پھر پانے میں ڈال دیں اور دو بشارتیں دیں کہ ہم بچے کو تمہارے پر لڑا دیں گے اور دوسری بشارتیں کہ ہم اس کو رسول بنائیں گے ٹھیک ہے یہ دو بشارتیں دیں فَعَلْتَقَتَهُوا آلُسْلِهُوا اب موسیٰ علیہ السلام کی مان ہے خوف کی وجہ سے بچے کو صندوق مرکہ صندوق بند کر دیا اور دریا میں چھوڑ دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو بہن سے کہا کہ دیکھو جاؤ اس کو پیچھے پیچھے جاؤ یہ کہاں جانا سنجھوں اگر اتفا کی قدرت کی بات دیکھئے کہ فیرون کی ایک بیٹی تھی جس کو برس کا مرض تھا تو شاید وہ کسی اور بیوی شہو بھی فیرون تھی اور اس وقت جو موجیلہ بیوی تھی وہ آسیا ان کا مام تھا قدی اللہ اطلاق آسیا جن کے مزا ہے تو وہ فیرون کی جو بیٹی کو برس تھا تو اس نے بھوٹ عراج کر آیا کہ برس کا مرض دور ہو جائے مگر وہ مرض دور نہیں ہوا تو پھر نجیمیر اس کو بتایا کہ دریا سے کوئی انسان نمہ چیز تمہیں ملے گی یعنی دیکھنے کے وہ انسانی ہوگی ٹھیک ہے تو اس کا اگر تم تھوک لگاؤ گے تو یہ صحیح ہو جائے گی اور انہوں نے بتا جائے کہ بھئی اب وہ دن آ گیا کہ جس جن تمہار کو دریا سے وہ چیز ملنی ہے تو فیرون اپنی بھیگی کے ساتھ آسیا کے ساتھ وہاں پہنچ گیا اپنی بیٹی کو بلے گیا بیٹی کی شہلیاں بھی آگئی وہ شہلیاں کھیل رہی ہیں پانی کے ساتھ پانی پھیک رہی ہیں تو اچانک فیرون میں اثر پڑی کہ کوئی چیز دریا میں تو اس نے کہا کہ دیکھو کوئی چیز درکھ نہ ٹگی جاؤ لے کر آؤ تو جو وہ گئے تو وہ صندوق لے کر آیا صندوق کو پڑی مشروع سے کھولا تو جیسے صندوق کو کھولا تو اندر موسیٰ سلام ان کی پیشانی کا نور چمک رہا اور ایک انگوٹھا موہے اسی سے ان کو دودھ مل رہا تو بڑا حیرام ہوا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کا جو لوہاب تھا گرا ہوا سائیڈ میں تو فیرون کی بیٹی نے وہ لوہاب گیا جسم پہ لگا صحیح ہوگا یہ جو دوسر آکر دیکھیں تو اب جو فیرون کی لوگوں نے کہا ہمارے پر یہ بچہ لگ رہا جو تری حکومت کو ختم کرے گا تو فیرون کی بیوی آشیا نے کہا کہ نہیں نہیں یہ کہ میری آنکھوں کی ڈھنڈا جائے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام فیرون کی بے جو بھی اس کے ماننے والے اس کے پہل بھی کرنا ہے اس کے آؤ کے لاتے ہیں تو یہاں پر ایک بات میں بتا دوں کہ ہم ضروب میں بڑھتے ہیں اللہ مسلل اللہ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ السلام یہاں پر آل سے مراد نبی علیہ السلام کی امت ہے بیان کرنے کے لئے وہ کہتے کے لئے آل سندراتوں سے فہلے پہتے ہیں تو ایک جاہل نے کہہ بھی دیا تھا کہ تو وہ نبی کی پر ضلور پڑھتے تو فوراً آل کو پڑھتے ساہبہ کرنے پڑھتے ہیں تو پھر یہ سب سے افضل ہوئے تو اس جاہل کی بندے پکڑ کی تو پھر اس نے توبہ کی لوگوں کے سامنے سر کا جاہر ہے وہ تو بڑا پیر بنا ہوا ہے شریعت سے ناوافف لوگ تو توبہ کی تو اس کی جان چھوٹی ہے تو آل سے ملار ملو علیہ السلام کی امت ہے تو یہاں پہ بھی فرام کی اولاد کو اٹھین ہی اس لگے بیٹی کے شرہ تو جو پکڑ کے لے کے آئے تو صندوق کو تو فرام کے فوجی لے کے آئے تھے اس کے خدمت دار لے کے آئے تھے تو اللہ نے ان کو آل فرمایا وہ ان کے دشمن اور ان کے ظن ہو اللہ فرما تھا کہ فرام کی قوم نے اٹھا لیا تھا اور ہم نے اس لیے دعا کہا کہ بوسر اسلام ان کے دشمن بنے اور ان کے لئے ظن کا باعث کرے ٹھیک ہے گی پھر آیے فرمایا یعنی ہم نے اپنے نبی کو ان کا دشمن کیوں بنایا ان کو غم دینے والا کیوں بنایا تو اللہ کا اس کی وجہ بیان فرما رہا کہ بے شکس فرام اور اس کا حامان جو اس کا وزیر تھا اور ان دونوں کے لیشتر یہ دونوں بڑے خطاکار تھے اور ان کی کیا خطا تھی کہ بنی اسرائیل کے ظلم کرتے تھے تو یہ ظلم کرنا اللہ کو سرمت نہ پسند ہے تو ان کا ظلم بھی بہت بڑے دردے کا تھا کہ بچوں کو زبا کر رہے تھے وہ اور بنی اسرائیل کو کمی کمی منا کے رکھا ہوا تھا جس طرح کہ آج ہمارے آواؤں کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے وہ وہ والا معاملہ ہے ظلم والا معاملہ ہے جب ہمارے اکھراتیاں اور بڑے لوگ جب گذرتے تو روڑوں کو بند جرا دیا جاتا ہے کوئی یہاں سے گذر نہیں سکتا اس میں چاہے مریض ہو چاہے بیمار ہو چاہے کیسی مجبوری بارہ ہو اس کو کوئی حیثیت نہیں ہے یہ تنا ساتھ یہاں سے گذریں گے تو اب انسانوں کو اگر انسان کا مرتبہ سمجھتے اپنا جیسا سمجھتے تو اس کے لئے اپنے لئے روڑ بن نہیں کرواتے ہیں ان کے لئے روڑ کھلا رہتا ہے جس سام سارے انسانوں کے لئے کھلا رہتا ہے اور جب مال کی تقسین کی بارے آتی ہے تو مخصوص لوگوں کو بڑا مال دیا جاتا ہے اور بڑی خدمت کی جاتی ہے تو آپ اسمبلی میں جو بیٹھے ہیں ان کو سرکاری کاری ملتی ہے وزیروں کو اور انگلینڈ دنیا کا کتنا بڑا مشہور ملک ہے میں نے پڑا کہ ان کے صرف پورے انگلینڈ میں پانچ سرکاری کاریاں جو ان لوگوں کو ملی ہوئی ہیں وزیروں کو اور نہیں ان کے پاس ہمارے آپ غریب آدمے کو ظلم کر کے بل مہنگے کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے ججوں کو دو ہماری یونٹ پھری دینے ہیں ہمارے گورنمروں کو پھری بجلی دینے ہیں وزیر آدم ہاؤس میں پھری بجلی چلنے ہیں ماری بات سمجھے آپ یعنے عوام پہ ظلم کر رہے ہیں اور کچھ مخصوص لوگوں کو نماز رہے ہیں یہ ہی خدماتا مہم رہا تھا اور ہم بھی تو میرے بجلال کے ساتھ یہ ہی چلاتا کہ سارے بڑا اصباب اپنے تفضل کیے رہے ہیں اور لوگوں کو ظلم پہ ظلم کر رہے ہیں تو اللہ تعالی کی باتیں خرما رہا ہے کہ کامو خاتینہ وہ بڑے ساتھ آر سے اور پچھلے دنیا ہمارے میں خبر ہے اور یہ بات سوشل میڈیا میں بھی آئی کہ کیٹی کے میں ایک گورنر کہ گھر کی بجلی کا بھی 21 لاکھ آ گیا تو اسی دین سے اس کے گھر کو سرکاری امارت کر دے گیا کہ سرکاری امارت کا بل ہوتا نہیں ہے تو اس نے دل ماؤ ہم پر پیٹرول مہنگا سہنگا کیے جا رہے ہیں مگر یہ سرکاری حدود داروں کو کسی کو تین سو لیٹر سری ہے کسی کو دو سو لیٹر سری ہے تو بھئی کیا ہو رہا ہے کس لئے ہو رہا ہے عوام پہ ظلم کر کے ہو رہا ہے تو یہ لوگ اللہ کی نظر میں خطابار ہو بھیک 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 بھ